پاکستان زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے تینک ٹینک یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سا مسئلہ سب سے پہلے پاکستان کو نگلے گا ملک میں انفلیشن طریقی بلنگ ترین سطح پر ہے بیروزگاری نوجوانوں کو انتحاب سندگی طرف تھکیل رہی ہے فوج دیاست کے وفاداروں اور اسکریت پسندوں سے ہمدردی رکھنے والوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور سیاستدان ایک دوسرے کو ختم کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ کہنا ہے امریکی تینک فورن پولیسی کا تینک ٹینک کی ویب سیٹ پر شاید مضمون میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو قیمت با دنیا کا سب سے خطرناک ملک پر آگیا گیا ہے اور اس کی وجہ صاف ہے پاکستانی فوج اندرشگردوں کو ختم کرنے کی ایک بار پھر کوششیں کر رہی ہے جن کی کمر دس سال پہلے توڑ دی گئی تھی حکومت ان کردوں پر سود ادا کرنے کے لیے نیک از لے رہی ہے جو پرانے کردوں پر سود ادا کرنے کے لیے اٹھائے گئے تھے پاکستان کے اس وقت کریڈبلیٹی برہان کا خطرہ ہے بہرانوں سے بھرے اس محول میں تاہم ایک بات پر اتفاق ہے کہ اب ریاست کو انتہا پسندوں سے نمتنے کے لیے اپنی پلیسی میں بنیادی تبدیلی لانا ہوگی اسکریت پسندوں سے جان چھوڑانے کی حامی تو صد ہی ہیں لیکن کیسے اس بات پر اختلاف ہے تینک ٹینک لکھتا ہے کہ اس ماہ کی شروع میں حکومت نے اسکریت پسندوں کی خلاف بڑے پیمانے پر اپریشن کا اعلان کیا لیکن اپوزیشن جماعتیں اس سے نلاؤ نظر آئیں کیونکہ پاکستان کے اپوزیشن جماعتیں اس حکمت عملی پر متفق نہیں ہیں تینک ٹینک لکھتا ہے کہ پچتون ساسی جماعتوں کی دلیل ہے کہ پہلے بھی فوج اپریشن کی فائدے سے زیادہ نقصان ہوئے کیونکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے اور اپریشن ختم ہونے کے بعد انہی علاقوں کو دوبارہ سے اسکریت پسندوں کی انتظامی کاروائی کا سامنا کرنا پڑا بات ساسی جماعتیں سابقا فوج اپریشن لانچ کرنے والے رہماؤں اور فوجی قیدر سے جواب چاہتی ہے جبکہ ترکی انصاف کا موقف ہے کہ فوجی اپریشن دراصل الیکشن سے پھاگنے کے لیے حکومت کی چال ہے تینک ٹینک نے پاکستان اور اگوان معاملات کی مہر فرزانہ شیئر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ سب کو تو پتا ہے کہ ملک میں جسگردی کی واقعات ایک بار پھیرتے اج ہو چکے ہیں لیکن ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس پر اتفاق نہیں ہے اسی موضوع پر فورن پلیسی سے بات کرتے ہوئے صافیہ صد علی تور کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف جنرل آسم منین نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ طریقے طالبان پاکستان کا مذاکرات کی گوششیں نکام ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دو دکھ چودہ کے بعد شروع ہونے والے اپریشن جیسے سکتی نہیں دکھائیں گے انہوں نے کہا کہ آسم منین نے پارلیمنٹ کو دیگی بریفنگ میں بتایا کہ فوج بالکل نئے اپریشن لانچ کرنے جا رہی ہے بلکن کی سوچ یہی ہے کہ انٹیلیجنس اپریشن والے حکمت عملی پر ہی عمل جاری رکھا جائے تہام اصد علی تور نے کہا کہ حکومت کی حکمت عملی جو بھی ہو جب تک پاکستان کی پریشن میں منعادی تبدیلی نہیں لائے جاتی فوج کی ہر کاروائے کو ماضی کے تناظر میں ہی دیکھا جائے گا لیکن یہ منعادی تبدیلی کیا ہے اس بارے میں کیپی کے قومی عملی کے رکن موسن داور نے فورن پولیسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو سب سے پہلے خود کو اگوان طالبان سے لائدہ کرنا ہوگا پھر پاکستان میں ان کے نیٹورک کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد ہی علات پاکستان کے کنٹول میں ہوں گے فرزانہ شیخ کے وارے سے تھنٹینگ نے لکھا کہ پاکستان میں دشگردی کی واپسی کے وارے سے پاکستان تحریک انصاف اور فوج کی چند حلقوں کو جواب دینا ہوگا فرزانہ شیخ کہتی ہیں قدرش گبدوں کی واپسی کوئی در یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف نے انہیں جگہ دی ہے کیونکہ عمران خان ہمیشہ انسکریت پسندوں کے حمدرد رہے ہیں اور اب اگر اگلے الیکشن کے بعد عمران خان دوبارہ ایک دار میں آتی ہیں تو پچھلے دور میں اپنی ہی کوئی تعملی کا پھل ہی کٹیں گے